محمد بلال صاحب نے ایک سوال لکھا پوچھتے ہیں کہ ایک مزدور کو دن کی مزدوری ہزار روپے ملی اس نے اس ہزار کا چینج کروایا اور چینج والے پیسے چوری کے تھے تو کیا مزدور پر کوئی گناہ ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم الجواب بعون الملک الوہاب اللہمہ ہدایت اللہ و السواب پوچھی گئی صورت میں اس کا چینج لینا ناجائز و حرام ہے اور پیسوں کو اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں ہوگا بلکہ مالک کو پیسے لوٹانا ضروری ہوں گے کیونکہ چوری والی چیز کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی بلکہ خریدنے والے پر لازم ہے کہ اپنا مال لے کر چوری والے پیسے واپس کرے آلہ حضرت امام علی سنت مولنہ شاہ عمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں چوری کا مال دانستہ جان بوجھ کر خریدنا حرام ہے بلکہ اگر معلوم نہ ہو گمان غالب ہو جب بھی حرام ہے مثلا کوئی جاہل شخص کے اس کے مورشین بھی جاہل تھے کوئی علمی کتاب بیچنے کو لائے اور اپنی ملک بتائے اس کے خریدنے کی اجازت نہیں اور اگر نہ معلوم ہے نہ کوئی واضح کرینا تو خریداری جائز ہے پھر اگر ثابت ہو جائے کہ یہ چوری کا مال ہے تو اس کا استعمال حرام ہے بلکہ مالک کو دیا جائے اور وہ نہ ہو تو اس کے وارثوں کو اور ان کا بھی پتہ نہ چل سکے تو فقراء کو فتاوہ رزویہ جلد سترہ صفحہ نمبر 165 واللہ عالم عز وجل ورسولہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم